وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہی ہے جو تمہیں سیر کرواتا ہے خوشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیزیکل فنومن آف نیچر ہے کہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ گھوڑوں کو خچروں کو گدھوں کو جانوروں کو اونٹوں کو مسخر نہ کرتا ہے انسان کے لئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ دیکھیں اتنا بڑا اونٹ ہے اس کی نکیل اس نے پکڑی ہوتی ہے وہ پیچھے چال رہا ہوتا ہے بچہ کیا بچے کا اب بھی شاید کوئی نہیں اس کے مقابلے میں لیکن اللہ نے مسخر کر دی ہے اوبیڈینسی ہے ان کے اندر گھوڑوں میں اوبیڈینسی ہے تو یہ اللہ نے مسخر کی ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا کے آپ کو بھی اٹھا کے چل سکتے ہیں پھر ریگستانی سفر میں اونٹ ایک مہینے تک بغیر پانی پیے بھی چل سکتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے تو یہ اللہ ہی سیر کروا رہا ہے نا خوشکیوں میں اسی طریقے سے اگر فورس آف بوائنسی قوت اچھال جو پانی کے اندر موجود ہے وہ نہ ہو تو بہر اجاز تو نہیں چل سکتے بہر اجاز کیوں تیر رہے ہیں سمندر کے اوپر کہ سمندر کے پانی نے اس وزن کو اٹھایا ہوئے اور لاکھوں ٹان وزن کے ہزاروں نہیں سرکار لاکھوں ٹان وزن کے بھی بہر اجاز موجود ہیں ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے بہر اجاز نہیں ڈوبتا ظاہر ہے کہ اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کا سرفیس ایریا اتنا ہو کہ پانی جو ہے وہ اس کو اٹھا سکے اگر وہ سرفیس ایریا کم کر دیں گے تو وہ بھی ڈوب جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ ہی سیر کروا رہا ہے اور یہی قوت اچھال اللہ تعالیٰ نے ہوا میں بھی رکھی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہوای جہاز اڑتے ہیں اگر وہ ختم ہو جائے تو وہ اجاز دھڑم سے نیچے گر پڑے اور ائر پاکٹس آتی ہیں چائنہ ٹریولنگ کے دوران بھی ایک دو دفعہ ایسی ائر پاکٹس آئیں یہ مجھے خود تجربہ ہوا ہے اس حوالے سے وہ جہاز جو ہے وہ سیکنڈوں فٹ ایک دم نیچے آ جاتا ہے ائر پاکٹس کے اندر اتنے ایریے میں ائر کی ڈیسٹی بہت کم ہو جاتی ہے تو پر تو اٹھائیں گے نا جب ائر کی ڈیسٹی ہوگی جہاں بالکل ائر ہلکی ہو جائے تو پھر تو نیچے ہی آنا ہے چیز میں اس لیے وہ پہلے ہی اعلان کر دیتے کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں ورنہ اب جاز اس طرح جا رہا ہے اچانک ائر ایسے ائریے میں گزر ہے کہ جہاں ائر ہی نیچے کو نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں آپ نے ٹائر ہی نکالنی ہے زمین پہ چلنے والی گاڑی کے ٹائر ہی نکالنے ہیں دھرام سے نیچے ہی گرے گی نا اور وہ تو بلندی سے نیچے تو جہاں اچانک ایک دم وہاں آپ کو ریڈنگ میں بھی نظر آتا ہے ایک دم نیچے آتا ہے جہاں اور اگر وہ زیادہ دیر ایسا ہو پھر کامپنا بھی شروع کر دیتا ہے اور بعض اگر اتنی شدت سے کامپتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی اس کے پار بھی ٹوٹ جائیں گے اور خدا نخواستہ آپ اگر میری طرح نیشنل جیوگرافیک پہ ائر کریش انویسٹیگیشن دیکھتے ہیں تو آپ کو سارے پروگرام نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اید گیا اور کام دو تو یہ اللہ تعالیٰ اڑا رہا ہے اگر فیزیکل فیرامن آف نیچر سپورٹ نہ کریں تو آپ نہ زمین کے اوپر ٹریولنگ کر سکتے ہیں ایون گریوٹی ختم ہو جائے آپ زمین پر چل نہیں سکتے ہیں یا گریوٹی کی جو فورس ہے اس میں تبدیلی آ جائے تو آپ سموتھلی نہیں چال سکتے ہیں زمین اور آپ کی گاڑی یا آپ کے پاؤں کے درمیان جو فرکشن ہے وہ نہ ہو تو گاڑی یہ نہیں چال سکتی یہ آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ سنو فال ہوئی ہوتی ہے جیسے پوڈری اور نشہی لوگ ایک دوسرے سے آگے ٹکراتے ہیں دیکھیں گاڑی یہ کیسے ٹکراری ہوتی ہے ایک ادھر جا کے وہ ہلکی سی سپیڈ پہ بھی کیوں وہاں وہ برف کے اوپر چال رہی ہے برف اور ٹائر کے درمیان فرکشن بہت کام ہو جاتی ہے تو وہ کنٹرول ہی نہیں رہتا گاڑی کے اوپر وہ گاڑی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے اب اس طرح مڑنا ہے یا ادھر آپ بے شک اس کا سٹیرنگ سامنے بھی رکھیں وہ کسی طرف بھی جھوم جائے گی اس لئے پھر وہ برف والے ایریے میں اس کے اوپر زنجیر لپیٹی جاتی ہے تاکہ زیادہ ریزسٹنس آئے اس کے اور برف کے درمیان وہ چل سکے تو یہ اللہ تعالی ہے سیر کروا رہا ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ جہاز جو ہے وہ اڑ رہا ہے انجن کی وجہ سے یا بیری جہاز جو ہے وہ انجن کی وجہ سے چال رہے ہیں یا گاڑیاں انجن کی وجہ سے چال رہی ہیں نہیں جب تک فیزیکل فنومن آف نیچر ساتھ سپورٹ نہ کرے سائنس کی ایک انوینشن بھی پوسیبل نہیں مجھے بتائیں پٹرول کو آگ لگانے سے پٹرول کی انرجی نہ نکلے یا کبھی نکل آئے کبھی نہ نکلے تو کیا دنیا کی کوئی گاڑی پٹرول پہ چال سکتی ہے یعنی اگر پٹرول یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہاں آج میں نے اس میں سے آگ نکالنی ہے اور آج نہیں نکالنی تو آپ پلان کر کے بیٹھے رہے وہ ہر دفعہ آگ نکالے گا اتنا اویڈینٹ ہے پٹرول تو ہر دفعہ آپ انجن اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں ورنہ اگر یہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس دفعہ میں نے آگ دینی ہے اس دفعہ نہیں دینی تو آپ دنیا کے کوئی کام نہیں کرستے کوئی انوینشن بھی نہیں ہونی تھی انوینشن کی بنیاد ہی اس بیس کے اوپر ہے کہ آپ بار بار اپنے معاملات کو ریپیٹ کریں گے وہ اسی طریقے سے چلیں گے آج تک آپ نے سنا ہے کہ ایک کسائی نے چھوری تیز کیوئی ہو اور وہ جانور کی گردن پہ رکھے اور چھوری آگے سے چلنے سے انکار کرتے نہیں یہ تو ہو سکتا ہے وہ اتنی تیز نہ ہو اور چلنے میں مشکل کرے لیکن جب تیز ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ چلیں ورنہ تو یہ سائنس پوزیبل ہی نہیں ہے وہ ہر دفعہ چلے گی اس طرح جو ٹوکا رکھا ہے علماء والا ٹوکا نہیں یہ جو کسائی والا ٹوکا وہ انہیں تیز کیا ہوتا ہے وہ جتنی دفعہ مارتے ہیں گوشت کے اوپر گوشت دو ٹکڑے ہوتا ہے نہ کرے یا اس کو وہ اس طرح سے کاٹے نہ ورنہ تو ٹوکا بنانے ہی نہیں تھا سائنٹسٹ نے یا ہر ٹوکے کے پر لکھا ہوتا ہے کہ ہزار دفعہ چلائیں گے تو انشاءاللہ ایک دفعہ کٹنے کی امید ہے کیونکہ وہ تو ٹوکے نے ڈیسائیڈ کرنا تھا سائنس اس لیے پوزیبل ہے کہ آپ ایک تجربے کو بار بار ریپیٹ کریں گے بار بار وہی ریزنٹ نکلے گا کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کرے گا سسٹم یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے یہ ہمیشہ ہوگا کہ جب بادل پانی اٹھا کے آئیں گے آپس میں ٹکرائیں گے تو بارش ہوگی یہ اللہ نے فیزیکل فینامین آف نیچر رکھ دیا ہے اور یہ اللہ نے فیزیکل فینامین آف نیچر رکھ دیا ہے کہ زمین میں آپ جب بیج بوئیں گے اس پہ پانی ڈالیں گے تو کھیتی نکل نہیں نکل نہیں ہے اگر مجھے بتائیں کھیتی خود ڈیسائیڈ کر رہے نکلنے کے اعتبار سے سب کچھ آپ نے ڈالے اور کھیتی نہیں نکل رہی تو پھر کبھی بھی کوئی کسان منت نہ کرتا وہ کہتا ہے یار پشلی بار بھی کسی نکلے تھے کچھ بھی نہیں چھوڑو دفع کرو دنیا کے نظام چال ہی نہیں سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منصوب کرتا ہے کہ ہم ہیں جو تمہیں خوشکیوں میں سمندروں میں اور اب ایڈ کر لیں ہواوں میں بھی لے کے پھرتے ہیں حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتی کے اندر وَجَرَيْنَ بِهِمْ اور وہ چلنے لگتی ہے اپنے مسافروں کو لے کر بِرِيحٍ تَيِّبَاتٍ ہوا کو اپنے موافق پاتے ہوئے یعنی اگلے زمانوں میں آپ کو پتا ہے انجن تو نہیں تھے تو بادبان والے بڑے بڑے جہاز ہوتے تھے جن کے اوپر ایسے بادبان لگے ہوتے تھے کہ جو ہوا کو روکتے تھے اور اس کو ایڈجسٹ کر کے ہوا کے زور کے اوپر وہ کشتییں چلتی تھیں وہ آٹھ بی کبھی کبھار آپ کو اولمپکس میں مقابلے دکھاتے ہیں وہ سمندر میں چکے ہوایں اچھا یہ دیکھیں اللہ نے ہوایں سمندر میں رکھی ہوئی ہیں سمندر میں اگر ہوا نہ نہ چلے بات جو گیا پھر رک گیا کیونکہ خوشکی تو بہت کام ہے آلموس ٹوبے تھرڈ تو سمندر ہے پھر آپ کنارے پہ لگ بیٹھے یہ ہو گئی نہیں کہ سمندر میں ہوایں نہ چلیں ورنہ تو یہ نظام ہی پوسیبل نہ ہوتا اس زمانے میں جبکہ انجن نہیں تھے آج کل تو آپ چلے کہہ سکتے ہیں انجن آگئے ہیں وَفَرِحُو بِهَا اور مسافر بڑے مسرور ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم سفر کر رہے ہیں بڑی آسانی سے حالات موافق ہیں جَاَتْهَا رِيحٌ عَاصِف کہ اچانک تیز ہوا چل پڑتی ہے یہ ہوا بھی اس وقت تک کمفرٹیبل ہے جب تک کہ اس رفتار پہ رہے اگر زیادہ ہوگی تو چیخیں چھوڑا دے گی ایون آپ یہ ونڈ میلز دیکھتے ہیں جو بجلی بنانے کے لئے یوز ہوتی ہیں ونڈ میلز ہوا سے جو وہ گھومتی ہیں اور بجلی بنائی جاتی ہے جب ہوا بہت زیادہ تیز ہو جائے تو ان کے پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں ایک خاص حد تک کہ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائیوی نعمت بھی زہمت بن جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص رفتار سے زیادہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ایک خاص رفتار سے کم ہو تب بھی نعمت نہیں خاص رفتار سے زیادہ ہو تب بھی نعمت نہیں ہے کتنا انسان مجبور ہے ہماری اس اٹموسفیر کے اندر اوکسیجن نائٹروجن کی جو ریشو پروپورشن ہے یہ اگر کم زیادہ ہو جائے تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے زیادہ ہو تب بھی نہیں لے سکتے کم ہو تب بھی نہیں لے سکتے انسان کی طرح مجبور ہے اچانک ہوا چل پڑتی ہے وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانُ اور ہوا کے چلنے کی وجہ سے ہر طرف سے بڑی بڑی موجیں آ جاتی ہیں گھیر لیتی ہیں اس پورے سسٹم کو اچھا وہ جب ہوا سمدر میں تیز رفتاری سے چلتی ہے نا تو وہ اپنے ساتھ پانی کو چلاتی ہے زمین میں کیا ہوتا ہے ریگستان کو چلاتی ہے پورے پورے ریگستان کے پہاڑ شفٹ ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پوری پورے ریت کے ٹیلے شفٹ ہو جاتے ہیں مٹی کے طفان آتے ہیں اور امریکہ میں تو آپ پتہ ہے ٹورنیڈوز چلتے ہیں پورے پوری عبادییں ختم کر دیتے ہیں وہ جو جو مکان ان کی لپیٹ میں آتا ہے وہ زیادہ تر تو مکان وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں وہ ایسے لپیٹ کے تو پرے پھینکتے ہیں اب یہی ہوا جب سمندر میں چلے گی تو سمندر کے پانی کو چلائے گی اتنے اتنے بڑے بھاور بنیں گے ان کے در بھی کشتی ہیں فاس کے ڈوب جاتی ہیں اور بڑی بڑی موجیں آ کے ہر طرف سے گھیل لیتی ہیں وَوَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيُّ تَوَبِهِمْ اور بس پھر اب مسافر خیال کرتے ہیں اللہ جی مارے گئے گر گئے اس کے اندر دعب اللہ مخلصین علیہ الدین تو اس لمحے میں وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالصتا اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتے ہیں کون؟ مجرک بھی اس وقت لات منات اوزہ یہ سارے بت بھی ان سے جاتے رہتے ہیں اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں لَإِنْ آن جَئِتَنَا مِنْ حَادِهِ کہ اگر تُو نے ہمیں بچا لیا اس مسئبت سے اس طفان سے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے بس ایک چانس اللہ تعالیٰ دے دے اور وہاں پہ دوسری ہستییں ان سے جاتی رہتی ہیں وہ آگے ذکر آ جائے گا کہ اللہ ایک دفعہ ہمیں بچا لے ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے شکر گزاری کیا ہے کہ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ توحید سے بڑی کوئی شکر گزاری نہیں ہے کہ اس اللہ کو ہی اپنا معبود مانو اسی کو مشکل کشاہ حاجت روا مانو جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں اور جب مسئبت میں گھرتے ہو اسے پکارتے ہو تو وہی مسئبت دور کرتا ہے اور کوئی نہیں دور کر سکتا اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی اور پھر نکالا آزمین سے پھلوں کو اس پانی کے ذریعے یعنی پانی کی برکت سے ہی درخت بڑے ہوتے ہیں کیتیوں کی شکل میں یا فروڈ سوالے درخت ان کو جو خوراک ہے وہ پانی کے ذریعے ملتی ہے جس کے اندر تمہارا رزق رکھا ہوا ہے وَسَخْرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ اور اسی نے مسخر کر دیا ہے کشتیوں کو کہ وہ کشتی چلے پانی کے اندر اس کے حکم سے ظاہر ہے اس کے ذریعے پھر رزق جڑا ہوا ہے سفر جڑا ہوا ہے یہ سب کچھ کشتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اب تو یہ اس موڈرن دور کے اندر جو سی فوڈ کی جو کلکولیشنز آ رہی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پلانیٹ ارتھ سے سب کچھ ختم ہو جائے صرف سی فوڈ اتنا ہے کہ ایک ہزار سال تک انسانیت اس سے کھا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا بندواج کی ہے اب دنیا میں تو اس وقت کئی ملکوں کی ایکانومی ہی سی فوڈ کے اوپر چل رہی ہیں ہمارے ملک میں بھی چکے ہم صرف ایک کراچی کا یا بلوچستان کا حصہ لگا رہا ہے اس لئے لوگ کوئی آئیڈیا نہیں ہے ادروائز وہاں کی جو مچھلی ہے وہ آپ کو پنجاب میں بھی مل رہی ہے ٹرینز کے ذریعے اس میں برف کے ذریعے سٹور ہو کے یہاں تک پہنچتی ہے لیکن جو ملک ٹرینز کے اوپر جو سمندری ملک ہیں جس طرح بنگلہ دیش کا ایک اچھا خاصہ حصہ رزق کا جو ہے وہ سمندر سے پورا ہو رہا ہے انڈونیشیا ملیشیا ان لوگ کے رزق اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوئے ہیں چیزوں کے ساتھ تو سی فوڈ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کشتیاں چلتی ہیں وہ اس کے حکم سے چلتی ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی نے ہواوں کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے بادبان کی کشتیاں چلتی ہیں پانی کے اندر قوتیں اچھال رکھی ہے بوائنسی کی فورس جس کی ویسے کشتی چلتی ہے اذر ویس تو کبھی کشتی پانی کا بوجھ نہ اٹھا سکتی ہے سوئی ڈوب جاتی ہے کشتی جو ہے وہ تیرتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دیا ہے کہ کس طریقے سے کشتی آپ نے برانی ہے اور اس کے ذریعے رزق جوڑا ہو رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے آپ کتنے ہیوی انجن بھی لگا لیں اگر سمندری طوفان ایک خاص لیمٹ سے بڑھ جائے تو جہاز تو ڈوب جائیں گے ابھی بھی جہاز ڈوب رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے اب تو ہر انسان نے وہ راستے بھی دریافت کر لی ہیں سمندری جن کے اندر اس طرح کے طوفان کم سے کم آتے ہیں اس لیے انہوں نے راستوں کو فکس کیا ہوا ہے جب روٹین سے کوئی جہاز ہٹتا ہے تو تب ہی وہ اس وقت پھر پھر پھاس جاتا ہے کسی سمندری طوفان کے اندر ادربائیس معاملات اس لیے سے چلتے ہیں وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْحَارُ اور اسی نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا ظاہر ہے دریاؤں کو مسخر کر کے ہم نے ڈیم بنائے ہیں ڈیم آج کے نہیں بن رہے ہیں ڈیم تو کبلز بسی بن رہے ہیں اور پھر ان دریاؤں کے پانی کو استعمال کر کے کھیتیوں کو سراب ہزاروں سال سے کیا جا رہا ہے ورنہ آپ بتائیے کہ اگر یہ پانی سمندر سے لانا پڑے وہ تو خیر اس قابل بھی نہیں ہے وہ تو نمکین پانی ہوتا ہے گلیشیرز کے اوپر یہ پانی سٹور ہوتا ہے پہاڑوں پر آپ ذرا کلکلیشن کریں ہزاروں کلومیٹر سے وہ پانی انڈر گریوٹی چلتا ہے اس سے پہلے سورج اسے پکلاتا ہے اور اس سے پہلے سٹور کرتا ہے سٹور کرنے کے لئے تو ٹینک چاہیے نا ان کی دیواریں ہوں لیکن اللہ تعالی نے کیا نظام رکھا ہے کہ ٹینک کے بغیر ہی پہاڑوں کے اوپر برف وہ جمیوی حالت میں سٹور ہوتی ہے اور وہ برف بھی وہاں سورج کے ذریعے پہنچی ہے کیونکہ سورج نے ہی ایوپوریٹ کیا ہے سمندر کے پانی کو نمک ادھر ہی رہا گیا پانی ایوپوریٹ ہوا اور بارش کی شکل میں اور برف کی شکل میں گلیشیس کی فارم میں اور پھر اسی سورج کے ذریعے اللہ تعالی اسے پکلاتا ہے اور پھر پانی کے دریا چلتے ہیں بغیر کسی موٹر کے انڈر گریوٹی چل رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ نیچرل سلوپ رکھی بھی ہے ورنہ پانی نہ چلے اور ہماری زمینوں کو سراب وہ دریا کرتے ہیں اگر ہمیں وہ خود موٹر لگا کے یا جانوروں کے ذریعے پانی بھار کے لانا پڑے تو پھر تو انسان پہاڑوں بھی جا کے رہیں گے یہاں تو آپ لائے نہیں سکتے یہ وارٹر سائیکل یہ بھی اللہ تعالی کے اتنے بڑے بڑے موٹ ذات میں سے ہیں اللہ تعالی کی قدرت کی ساری نشانیاں اللہ تعالی گنوارا ہے اور اس کو پھر اللہ تعالی کے گلوڈ کرے گا اس رکوع کی آخری آیت کے اندر وَسَخَرَ لَكُمَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ اور اسی نے مسخر کر دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی بیسے تو ہم سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتے نہ ان کے اوربیٹس کو چینج کر سکتے ہیں مسخر ہمارے لئے کر دیا ہے ہماری خدمت میں لگا دیا دنیا میں جو جاندار ہیں وہ تو مسخر کی ہیں ایک چھوٹا سا بچہ بھی اتنے بڑے اونٹ کو نکیل سے پکڑتا ہے تو کدنی شرافت کے ساتھ اونٹ چلتا ہے حالانکہ اونٹ کی طاقت چھوٹا سا بچہ کیا کر سکتا ہے یہ مسخر ہوا ہے البتہ سورج کو اس طریقے سے تو مسخر نہیں کیا وہاں کے سورج کو ہم کچھ چنائیں لیکن اس طریقے سے مسخر کر دی ہے کہ سورج کی برکت سے موسم تبدیل ہو رہے ہیں بارشیں برس رہی ہیں گلیشیرز میں برف سٹور ہو رہی ہے سورج کی مدد سے وہ پگل رہی ہے وہ پانی کے دریاں اوپر بھی چلتے ہیں زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں ہم زمین سے بھی پانی نکالتے ہیں اوپر کے دریاؤں کو سٹور کر کے ڈیم بناتے ہیں تو سورج مسخر ہوا ہے اور آپ تو سرکار پاکستان میں لورڈ شیڈنگ کے بعد تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سورج کیسا مسخر ہوا ہے سورج سل کے ذریعے بجلی بنائی جا رہی ہے اور دن بہ دن یہ اتنا سستا ہوتا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بجلی کوئی مسئلہ نہیں رہی ہم غریب ملکوں کا امیر ملکوں کا تو ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں قیامت کی نشانیاں درد دیر سے پوری ہوں گی یہاں پہلی قیامت کی نشانیاں آگئی ہیں سو کارڈ جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں تو یہ مسئلہ اللہ تعالی نے حال کر دی ہے انسانیہ سوچ رہی تھی کہ تیل دوہزار پچاس تک ختم ہو جانا ہے زمین سے تو گاڑیاں کیسے چلیں گی ہوای جہاز کیسے اڑیں گے انرجی کی ایک آلٹرنیٹیو چیزیں مجود تھی وینڈ انرجی بھی مسئلہ آ رہا تھا اسے سٹور کیسے کریں اب دیکھیں وہ لیتھیم کی جو بیٹریز ہیں ابھی تو نیکسٹ ٹیکنالوجی کو اسے اوپر بھی آئے گی اور آستہ آستہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے اللہ تعالی نے یعنی جو قرآن میں فرمایا نا کہ ہم نے زمین کے اندر سارے اسباب رکھ دیں گے مخلوقات کے لیے ہمارے اب آجداد نے تو سوچے ہی نہیں تھا کہ اتنا کچھ زمین میں رکھا ہے اللہ تعالی نے جو ایکسپلور ہوگا وہ وقت کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے تو سورج مسخر ہوا گئے ورنہ اگر سورج اپنی مرضی کرنا شروع کر دے کہ ایک دن آپ سولر پلیٹ بنائیں اگلے دن وہ کہیں میں اس میٹیریل سے تو فور ٹانس کو ٹریول ہی نہیں کرماؤں گا کوئی نئی پلیٹ بناو تو دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کمیاب ہوئی نہیں سکتی اگر پیٹرول انجن بنایا ہے انسان نے تو پیٹرول کی پرفارمس کے اوپر بنایا ہے اگر پیٹرول کہنے جی آج تو میں اتنی ہیٹ کے اوپر آن رہا ہوں اگلی دفعہ آپ نے بڑا پلاگ لگا رہا ہے تو یہ جتنے فیزیکل فنانمن آف نیچر ہیں یہ اللہ تعالی نے انسان کے لئے مسخر کی ہیں خواہ انسان ٹریٹ انہیں کنٹرول کرے یا ان کے ذریعے نفع اٹھائے بارال یہ اللہ تعالی نے سب کچھ مسخر کر دیا وَسَخَّرْ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَئِينَ اور سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا ہے جو برابر چل رہے ہیں ان کے ذریعے ہم لیونر ایئرز اور سولر ایئرز کا بھی اپنا معاملہ لے کے چلتے ہیں یہ تو اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا اور اب تو کئی اور چیزیں سامنے آگئی ہیں ایون آپ چاند کی چودھویں رات کو اگر اپنی سولر پلیٹس کی کلکلیشن دیکھیں نا تو کچھ وارٹس وہ بنا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی کیونکہ روشنی کی ورے سے بنا رہی ہوتی ہے نا چاندری راتوں میں بڑے تھوڑے سے میرے پاس جو سات آٹھ کے بھی یہ کا سسٹم لگا ہے تقریبا پندرہ سے بیس وارٹ وہ چاند کی رات میں بھی بناتا ہے تو بہل بہت بڑا ایک فگر اس اعتبار سے تو ہے بیس وارٹ اگر بہت بڑے لیول کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسنا چائنہ کے اندر پہاڑوں کے اوپر رونے جسنا جنگلات ہوگے ہوتے ہیں اس طرح پلیٹے لگائی ہوئی ہیں تو جہاں پہ گیگا وارٹس کے اندر یہ سسٹم لگے ہوئے ہیں وہاں تو ہزاروں وارٹس پروڈیوز ہوئی جائیں گے چاند کی روشنی میں بھی تو یہ سب کچھ وہ حصہ مسخر ہوا ہے جو آج سائنس کی برکت سے ہمیں بتا چلنا ہے اگلے زمانوں کے لوگ تو بس یہ کہتے تھے چاند گول ہو گیا چوندنی تاریخ آگئی اب یہ ہاف ہو گیا یہ اکیس میں آگئی اور یہ کم ہوتے ہوتے ہیں اور پھر سات تاریخ آئے گی تو یہ سیمی سرکل ہوگا سرکل میں چودہ ہو جائے گی اور یوں ایک آسمانی کلنڈر کے طور پہ سے دیکھتے تھے سورج کو بھی آسمانی کلنڈر کے طور پہ لوگ دیکھتے تھے کہ سورج ادھر آیا اچھے زور کمک ہو گیا ہے اب یہ غروب افتاب ہو گیا ہے بس یہ تھا ٹوٹل یا گوشت کو آپ سکا لیتے تھے سٹور کرنے کے لیے کیونکہ برف والی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی تو گوشت کو خوش کیا گاتا تھا اس کی باریک سی وہ لیئرز کارٹ کے آج بھی جو غریب لوگ ہیں اسی طریقے سے ان کے بعد فریج نہیں ہے اور وہ ایسا سٹور ہوتا ہے آپ بے شک چھ مہینے بعد استعمال کریں بلکل تازہ ہو جاتا ہے وہ اسے وہ سورج کی روشنی میسک آتے ہیں یہ چیزیں تھیں جو انسان کر رہا تھا کپڑے خوش کر لیے دھوب میں ڈال کے ویٹیمن ڈی لے لیا صحت کے لیے یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں لیکن اب جو کچھ آپ کو پتا چل رہا ہے ابھی پتا نہیں اور کتنا کچھ سائنس کی برکت سے پتا چلے گا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَار اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی اب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں یعنی ہماری خدمت میں لگا دیا ہے رات دن رات دن اور انسان کے ساتھ کیا کمزوری اللہ نے اٹیج کر دی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ اگر آپ نین پوری نہ کریں اگلے چوبیس گھنٹے میں آپ کی مشین پرفارم ہی نہیں کر سکتی اس لیے یہ رات دن کا سسٹم بارحل انسان کو مجبور کرتا ہے دیکھیں جس طرح سورج غروب ہوتا ہے فورن ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ رات ہوگی ہے رات کو گھر پہنچنا چاہیے آپ مجھے بتائیں اگر سورج ایک دن تو پانچ بجے غروب ہو رہا ہے اگلے دن رات کو دس بجے ہو تو ہمارے دن سارا ٹائم ٹیمیلی ڈسٹرپ ہو جائے گا اگلے دن سبح جلدی نکل آئے پھر کیا کریں گے یہ سب کچھ جو روٹین کے مطابق چال رہا ہے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے سارے معاملات کو سیدھا رکھا ہے ادربعیس تو ہم اپنے معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے نہ معاش کا سلسلہ نہ آرام کا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور اس نے ہر چیز تمہیں عطا فرما دی ہے جو بھی تم اس سے سوال کرتے ہو یعنی تمہارے لیے ریسورسز رکھ دی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهُ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو لَا تُحْسُوهَ تم کبھی بھی ان کا شمار نہیں کر سکتے یہ کنگلو یہ نہ ہے کتنی گنوائی جائیں یہ موٹی موٹی جو گنوائی ہیں ان کی باریکیاں بھی گننی شروع کریں تو پھر وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورة القحب میں اور سورة لقمان کے اندر فرمائی ہے کہ اگر زمین کے سارے درخت جو ہیں یہ کلمے بن جائیں سمندر جو ہیں وہ سیائی بن جائیں اور سات سمندر اور بھی شامل ہو جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے اللہ کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہے یہ سب اللہ کے کلمات ہیں بے شک انسان جو ہے وہ ظالم ہے زیادتی کرنے والا ہے اپنے اوپری اللہ پہ نہیں اور ناشکرہ ہے سب سے بڑی زیادتی کرتا ہے شرک کر کے نعمتیں اللہ نے دیئے اور ان کو مخلوقات کی طرح منصوب کر دیتا ہے اس لئے کہا گیا بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی چیز کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے گرا کے نعوذ باللہ مخلوق کے مقام پر لے آتے ہیں یہ ظلم ہے اللہم اعننا علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک آمین